اسلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیریت سنٹی تھا ویلکم ٹو در شو ویلکم ٹو در ویکنڈ آلموسٹ اور کوکنگ کے حوالے سے ایک جو تھوڑی سی چیزات ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بچوں کی ڈائٹ بچوں کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیا کھا رہے ہیں اور دوسرا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل زمانے ہو گئے جب سے آنکھ کھلئے ویٹ لاؤس کی وزن کیسے کم کیا جائے اور آج کل کیٹو ڈائٹ چل رہی ہے اور قسم کی مختلف چیزیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ وزن کم کیسی کیا جائے اس پہ دونوں ٹوپک پہ روشنڈ ڈالیں گے دونوں ٹوپک ایسے ہیں جو سب کو ہی پسند دوں گا کیا اس پہ کچھ ڈسکشن ہو جائے تو اچھی بات ہے تو انشاءاللہ آج ان دو ٹوپک پہ ڈسکشن کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں ان دو ٹوپک کے حوالے سے وزن کم کرنے کے حوالے سے اور دوسرا بچوں کی ڈائٹ کی حوالے سے تو ضرور ہمیں کال کیجئے کچھ طریقے آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کم کیسے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بڑے مزے کے کھانے جو ہم بناتے رہتے ہیں ان کو کیسے انجوائے کر سکیں آج کی تین ریسیپیز چیز کیک شوٹیز یہ بڑی مزے کے سنگل پورشن ڈیزرٹس ہیں چیز کیک شوٹس ہیں چیز کیک شوٹس یہ چھوٹے گلاسز میں سنگل پورشنیں ملیں گے اور بڑے مزے کی آئٹم ہے اس کے علاوہ کالی مصور کی ڈال ڈال ہمارے گھر میں ہر جگہ پکتی رہی تھی چھلکے والی ڈال کم لوگ پکاتے ہیں اور چھلکے کے بارے میں فائدہ آپ کو بتائیں گے یہ دھلیوی جو ڈالے ہوتی ہیں دھلی سے مرات جن کا چھلکہ اترا ہوتا ہے ان کے کتنے فائدے ہیں اور مٹن گشتاف بن رہی یہ کشمیری ڈش اور سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ کریں گے اچھا یہ آپ کو بتاتے چلیں موسٹلی جو کشمیری ڈشز جو میں نے جانتے کھائی ہیں پتا ہے مٹن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے چکن نہیں ہے چکن میرے خاند میں شاید وہاں پہ اتنا ہوتا بھی نہیں دیسی ہوگا اس میں گوشت نکلتا نہیں ہے تو چکن کی ڈشز کم ہیں مٹن ہے زیادہ تر بیف بھی آپ کہہ سکتے لیکن اب چونکہ ایسی سلسلہ چل پڑا ہے کہ چکن مٹن بیف کی کوئی کہانی نہیں ہے کوئی بھی ریسیپی آپ بنا رہے ہیں تو اس کو آپ چکن کے ساتھ بنانے چاہتے ہیں چکن کے ساتھ بنا لیں مٹن ہو یا بیف ہو اس میں تقریباً تین پاؤ کے لگ بگ مٹن کا قیمہ ہے سب سے پہلے تو یہ قیمہ لے لیں گے اور عموماً اس گوشت کو پیٹا جاتا ہے قیمہ نہیں بنایا جاتا ہمارے پاس تو مجبوری ہے ادر ویس اس گوشت کو بڑے سے اس کا ہتوڑا ہوتا ہے یہ لکڑی کا اس سے اس کو پیٹتے رہتے ہیں گوشت کو اور پیستے ہیں اور بہت ہی مزے کا اس ساری اس ریسیپی کا سمجھ لیں کہ بہت مزہدار پہلو یا ذائقہ یہ بھی ہے کہ اس گوشت کو اس طرح پیسا گیا مشین سے پیسائے اور اس کے پیسائے میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن وہ ہو نہیں سکتی لہذا مشین سے پیستے ہیں اس کو یہ میں نے لے لیا مٹن اس کے علاوہ اس میں شامل کر دیں گے ہم چکن او سوری ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ ہے اللہ بھلا کرے کہاں گیا ادرک لیسنگ آدھا چاہے گا چمچ لیسن تھوڑا سا ادرک اچھا یہ کشمیری ڈیشز میں بھی ادرک نہیں ڈلتا ہے نہ وہاں پہ ہوتا ہے بٹ ایٹ کر دیا تھوڑا جس فدہ فلیور تھوڑا سا اس میں نمک شامل ہوگا اور ساتھ میں تھوڑا اس میں ادرک پاوڈر شامل ہوگا ٹھیک ہے جنجر پاوڈر جس کو سونٹ بھی کہتے ہیں یہ شامل کر دیا اس کے بعد ایک چیز جو بھی ریسیپی میں نہیں لکھی ہوئی وہ ہے ڈبل روٹی اس کا چورہ یہ آپ کو بتا ہے کہ میں عموماً استعمال کرتا ہوں کیونکہ خیمے میں نمی ہے اور خاص طور پر جو میں لے کے آئے ہوں اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ میرے گھر کا گوشت ہے یہ میں لے کے آئے ہوں یہاں سے اور یہ اس کو ہم اسی طرح رکھتے ہیں فریزر کر کے گوشت لیا ہے رکھ دیا خیمے کا اور پھر جب خیمہ بنانا نکالا اور استعمال کر لیا سمپل خیمہ تیار بالکل نہیں لے کے آتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتائی کہ بزار سے جو تیار قیمہ مشینوں کا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ ہے کہ صبح 6-7 بجے دکان کھلتی ہے اس میں قیمہ بننا شروع ہوتا ہے اس مشین میں اور یہ سلسلہ چلتا ہے پورے دن اور آپ کے اپنے قیمہ بنوایا دوسرا کوئی بند آیا اس نے اس سے قیمہ بنوایا تو آپ جو قیمہ بنوا کے کہتے ہیں اس میں جو قیمہ مشین میں رہ گیا ہے اس میں کنٹیمنیشن کی چانسز بہت ہوتا ہے بیماری ہیں بہت خاص طور پر پیٹ کی بیماری ہیں خاص طور پر بچے اس سے بہت افیکٹ ہوتا ہیں اور گرائنڈر بلینڈر اس طرح کی مشینیں جو ہم لیتے ہیں اس میں سے کہیں زیادہ اہم جو چیز ہے وہ قیوی کی مشینیں اور یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بہت پہلے باہر ملک جوب کرنے گئے اور وہاں پہ جو فوڈ انسپیکٹر تھے وہ جب آتے تھے وہ ایک ہی چیز اس کا سیمپل لے کے جاتے دے بس انہوں نے کہا جی اس سے کنٹیمنیشن اس میں آگئی نا تو آپ گئے کام سے اور قیمی کی وہی کہتے تھے کہ آپ صبح اگر آٹھ بجے نو بجے قیمہ بنائے تو یہ شام کو آٹھ نو بجے ختم ہو جانا چاہیے اگر یہ ختم نہیں ہوا اس کو پھینک دیں آپ اگلے دن اس کو یوزن نہیں کر سکتے اس میں کنٹیمنیشن ہو جاتی ہیں تو یہ اتنا خطرناک ہے اور یہ بزار کی جو بنے تیار قیمہ ہیں اس کو یہ بالکل نہ لیں اس میں بیماریاں چاہیے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے قیمہ کھایا بہت سارے لوگ زہن میں ہوتا ہے وہ فلان صحیح کہہ رہے تھے گھر کے اپنی مشین ہونی چاہیے جیسے میری بیٹے نے کھایا پیٹ میں درد ہو گیا ایسے نہیں ہیں اس کی بیماریاں جو ہیں یہ نہیں ہیں فوڈ پوزنگ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس میں ایسے جراسیم پیدا ہوتے ہیں جو پیٹ کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جب ان کا موڈ بنتا ہے پھر وہ نکل کے آتے ہیں اور پھر تباہی میں چاہتے ہیں تو ان بیماریوں سے تھوڑا سا بچیں اور یہ اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے بہترین مشینز ہیں بزار میں میں اس مشین کی بات ہی نہیں کر رہا کوئی سی مشین لیں ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں الیمونیم باڈی یہ فوڈ گریڈ الیمونیم ہے اس کے اندر جو بلیڈ ہے یہ بھی سارا کا سارا الیمونیم ہے فوڈ گریڈ بلیڈ اس کا سٹیل کا ہے یہ باڈی ساری الیمونیم ہے اس کو زنگ نہیں لگتا جبکہ بزار سے جس مشین سے آپ کیمہ بنوارے ہیں وہ طبیعت کی زنگ آلود ہے اور اس کی وجہ سے اس سے بھی کنٹیمنیشن ہوتا ہے تو یہ ایک مشین خرید لینے سے میرے خانم میں تھوڑا سے پیسے جمع کر لیں اور بہت مضبوط مشین ہیں تھوڑا سے اچھی قواریٹی لیجئے گا ویسے آج کل ساری اچھی ہیں میرے پاس سے تقریباً دس سال ہو گئے آٹھ نو سال تو ہو گئے وہ بہترین چل گئے بہترین کچھ نہیں ہوتا اور بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے لوئے کی مشین نہ لیں اس میں زنگ لگے گا وہ بھی نقصان دے اور یہ سٹیلیس یہ جو الیمونیم باڈی ہے یہ سب سے بہترین دیتی ہے اور یہ ضرور اپنے پاس گھر میں رکھیں تو ڈبلوٹی کے تین چار سلائسز میں اس میں ڈال دیئے تاکہ یہ اس میں جو قیمہ میں پانی ہے یہ جسپ کر لے اور کفتے پھر بڑی بہترین بنتے ہیں نرم بھی اور اچھے بھی اور اس کے بعد اچھے اس کو دو دفعہ مشین سے نکالنا ٹھیک ہے جو گشتابہ بنتا بھی ہے اس کا قیمہ بالکل پیسٹ ہوتا ہے قیمہ نہیں بول سکتے آپ گوشت کا ٹیکچر نہیں پکڑ سکتے اس میں گوشت کتنا ہے تو اس کو بھی ہم باریک جالی سے دو دفعہ نکالیں گے قیمہ بنا کے پھر اس کے بعد کفتے بنیں گے پھر اس کی ریسیپی بہت آسان ہے یہ مین کام ہے اس میں میں نے ایک آدھا چائے کا چمچ ادھرک لیسن سونڈ پورڈر اور نمک باست یہ چار چیزیں شامل کی ہیں اور اس کے بعد مشین ہم چلاتے ہیں یہ مشین جب چلتی ہے طبیعت کا شہر ہو جاتا ہے ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں جب تک ہم اس کی میرینیشن جو مزید گریوی بننی ہے وہ بناتے ہیں اور وہ کیسے بنے گی یہاں پہ سب سے پہلے استعمال ہوگا نیشلے ملک پیک یوگرٹ اور کوکنگ میں تو میں اگر میرا شعب ریگولر دیکھ رہے ہیں جب دہی کا استعمال ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ دہی کوکنگ میں یہ تو میں نے پرمنٹ ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کھڑ دہی استعمال کریں بلکل بہت ساری وجوہات کھٹاس گالا پان یہ دیکھیں اس میں جو گالا پان ہے وہ اس میں نہیں آتا کھٹا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میرے ساتھ دہی کے کھلے دہی کے استعمال میں کھٹا دہی وہ آپ کے سارے ڈش کے ٹیسٹ کو ہی چینج کر دیتا ہے اگر دہی کھٹا ہے دیسرا دہی کا پھٹ جانا دہی دانے دار ہو جاتا ہے وہ بھی بالکل ڈش کو برباد کر دیتا ہے اور چوتھا اس کا گاڑا پان یہ گاڑا پان جو ابھی دہی اس کا ہے کھلا بزار میں لیں گے تو اس کو آپ کو دو گناہ استعمال کرنا پڑے گا یہ کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اور ہیجینک بھی ہے صاف ستھرا بھی ہے لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اسی کا نیسلے مل پیک یوگرٹ استعمال کریں تاکہ کھانوں کی کالیٹی آئے اچھا اب ہم آجاز دیں ہیں پسی لال مرچ آدھا چاہ کے چمچ کشمیری کھانے بلکل تیکھیں نہیں ہوتے ہلکے سا بستمجھنے آدھا مرچ سے مرات مرچے دکھانی ہے کھانی نہیں ہے اس میں میں نے لال مرچے ڈال دی تھوڑی سی اس کے بعد آ جائے گا پسی لال مرچ آگیا اس کے بعد دھنیا جا آگے پسا دھنیا اس کے بعد پسا بادیان آدھا چاہ کے چمچ بادیان پھول کا یہ تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے آدھا چاہ کے چمچ سے بھی تھوڑا سا کم بس کافی ہے اس کے بعد اس میں آ جائے گا حلدی حلدی آگئی آدھا چاہ کے چمچ اس کے بعد خصوری میتھی ہم اینڈ میں اٹ کریں گے پسی لائچی آدھا چاہ کے چمچ اور پسا گرم مسالہ آدھا چاہ کے چمچ اور دہی ایک کلو ایک کلو تھا تو اس میں یہ تھوڑا سا کم ہے میں اس میں اور ڈال دوں گا یہاں سے ٹاکٹ کھول کے تو ہمارے دہی کی قوانٹیٹی بیسیکلی یہ سمجھنے کی یہ ڈش جو ہے یہ کفتے اور دہی ہے بس باقی مرش مسالے ہیں چیاز نہیں ہیں گریوی کے لیے بالکل تو گریوی جو آپ کی اس ڈش کی بنے گی وہ بنے گی نیسلے ملک پیک یوگرٹ کی ہی لہٰذا دہی آپ اسی حساب سے استعمال کیجئے گا اس میں ادرک لیسن اس میں ہم شامل کر دیا تھا کفتوں میں گریوی میں ادرک لیسن بھی نہیں ہے اور گریوی میں مرش مسالوں کے ساتھ یہ نیسلے ملک پیک یوگرٹ ہے بس اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم پھینٹ دیتے یہ دیکھیں تو یہ ہمارا مکچر ریڈی ہوگیا مسالے کا بس اور یہاں پہ ہم نے کفتے جو ہیں ان کو دو دفعیات سے رکھے گا ذہن میں رکھے گا اس کو ہم نے دو دفع پیسنا ہے تو جب تکہ ہم یہاں کفتے کو پسائی کرتے ہیں ہمارا بنے گا کفتے بنیں گے اب لے لیں چھوٹا سا بریک واپس آئیے گا کہیں نہیں جائے گا we'll be right back اچھے جی واپس آگئے اور ابھی کفتے بننے جا رہے ہیں چلے گئے ہیں جیسی واپس آتے ہیں پھر ریسیپی سٹارٹ کریں گے اور بلکی اس کو میں یہاں پھرک لیتا ہوں اس پین کو اور آ جاتے ہیں ہم دال کی ریسیپی کی طرف چھلکے والی جو بھی دالے ہیں اس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے اس کی وجہ اس کا چھلکہ ہے اور چھلکے میں کیا فائدہ ہیں یہ ایسی ہے جس طرح ہم لوگ گندم یعنی را لاتا کھاتے اور میدہ میدہ کھانے سے اس میں فائبر چلے جاتا ہے سب سے اہم چیز جس طرح اس میں بھی ہے اس کے بعد بہت سارے منرلز ہیں جو اور وائٹیمنز ہیں جو اس کی چھلکے میں ہیں اور چھلکے آپ پھینگ دیں گے تو دال میں بھی ہیں لیکن چھلکہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے یہ اس کا پہلے پانی پھینگ دیتے ہیں شاید ہے اور دال کیلئے آپ کو بتاتے چلے کہ دال میں جو جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پرابلم ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ کہ اس کو دو تین دفعہ پانی اس میں بھگو کے نتھار کے پھینگ دیں اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے اچھا جو یہاں پہ پہنے لیتے ہیں کون سہر لاہور سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں والیکم السلام خیریت سے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے موسیقی فیوریٹ شیف کے مجھے بات ہو رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خیر آپ مجھے اس میں پیارے لگتے ہیں اس میں اچھے لگتے ہیں اور اس میں سالوں سے کال ملا رہی ہوں کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا سنے بہت بہت شکریہ حکم کیجئے کیا خدمت کریں آپ کی حکم نے آپ کی بہت ساری ریسیپیز میں نے جائے کی ہیں اور مجھے ہر ریسیپیز میں میرے حضرت انعام دیتے ہیں آرے کیا بات ہے ہاں دی مجھے تو آجتے کسی نے میں نے 500 جو سارٹ کیا تھا میرا انام اور ماشاءاللہ کبھی کبھی زیادہ خوش ہوتے ہیں 5000 کے دونوں ڈکٹھے بکڑا دیتے ہیں اوف یار یہ بتائیے کہ کون ہے بھئی میں یہ تو ان کو خود ایک آوارڈ دینے شایئے ہر آپ یقین کہیں سر ہم لوگ اتنا زیادہ ریسیورنٹ جاتے تھے کیونکہ میرے تیموں بچے ماشاءاللہ دو بیٹیں اور ایک بیٹی نے ریسیورنٹ جانا شروع کر دیا ٹوائس اویک اٹھائی سویک وہاں جا کے بہت کچھ چھوکتے کھانا کھاتے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی کیا بات ہے کہ یہاں بھی کھاتے ہیں دھر میں نہیں کھاتے دھر میں فید لینا فید لینا تو پھر میں نے آپ لوگوں کو پھولو کیا اور آپ لوگوں کی ریسیپیز بنائی اسپیشلی چائنیز میرے بیٹی زیادہ شروع سے کھاتے ہیں اچھا اچھا پھر میرے حسبر نے اب ہم خورت کام جاتے ہیں ہم جانا بلکل چھوڑ دیا بہترین ہوگیا آپ تو ریسیورنٹ سے زیادہ اچھا بنا لیتی ہو اور جب بھی ہم جاتے ہیں نا ریسیورنٹ تو وہ واحد مثل کہ ان کا موی دوپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ اچھا بناتی ہو یہ ہماری جی اب نہیں آنا ہاں چلی تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی جب کھانا کھانے گلتی سے چلے جائیں اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں اچھا نید ہے اسی نید ہے گر کا ٹھیک تب اور آپ ککنگ کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو بڑے بیترین کام ہے یا آپ کے جیسے حضبن تو اللہ اور خواتین کو بھی دے جو کھانا اچھا پکانے بھی انام دے رہے ہیں یہاں تو تعریف بھی کرتے ہیں بڑی بات ہے میں کرتا ہوں بلتا ہے ٹھیک پوچھنا پڑتا ہے کیسا ہے بھائی آہ اچھا ہے اتنی ہے چلیں ویری نائس نائس ٹو ہیر دار اچھے یہاں پہ آجاتے ہیں کالی مسور کی دال اور سب سے پہلے میں نے تین سے چار کپ پانی لیا ہے اس میں یہ دال میں نے ڈال دی ایک کپ اور پانی بھگو کے پہلے اس کو رکھ لیں گے تو جلدی پک جاتی ہے گل جاتی ہے یہاں پہ دال شامل کی اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی میں اور شامل کر دوں گا یہ آج اور اس کے بعد اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اوبال آئے گا دیمی آج پہ پہلے پکے گا بلکہ اس میں اور کام بھی یہ کر دیتے ہیں کہ اس میں ساتھ میں چیزیں اور شامل کر دیتے ہیں اور اس میں کیا کیا ہے بیسیکلی اس میں ادرک یہ آگیا اس میں لیسن پساوا ادرک پساوا اور ساتھ میں شامل کر دیں گے ہم حلدی اور لال مرچ اور حلدی اور لال مرچ لال مرچ اپنی حساب سے دیکھ لی جئے گا جتنی آپ کو پسند ہو یہ کھانے کا چمچ لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے شامل کر دی جئے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں حلدی ہے وہ آدھا ایک چائے کا چمچ وہ بھی شامل کر دی اور چلیں لیسن کے پر پیاس حلدی ہی ہے پیاس بھی ڈال دیں یہ آگے پیاس فرائی ورائے کرنے کی ضرورت نہیں تو بیسیکلی ادرک لیسن حلدی پیاس لال مرچ اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو پانی اس میں شامل کر دی ہے تین سے چار کپ اور ربال آئے گا دیمی آنچ پر اس کو پکنے چھوڑ دیں گے اس وقت تک جب تک دال اس میں مکمل طور پر گل نہیں جاتی بس اس کو میں کور کر دیتا ہوں بریک پہ جا رہے واپس آتا ہی سٹارٹ کریں پیرے جائے گا اچھ جی واپس آگئے اور جہاں پھر ہم نے دال پکنے لگ دی اورنج دال جس کو ہم کہتے ہیں مصر کی دال چھلکے والی یہ ایک کپ تھا اس میں ہم نے پیاس شامل کر دیا بڑے سائج کا اور ادرک لہیسن کا پیس تھا یہ اس میں شامل کر دیا ایک کھانے کا چمچ حلدی ایک چاہے کا چمچ لال مرچ حسب برداشت ایک کھانے کا چمچ نمک ابھی تھوڑا سا ڈالیں گے ابھی نہیں تھوڑا سا شامل کر دیتے ہاں تھوڑا سور بعد میں اس میں شامل کر دیں گے فیلہ دال کے پکنے کے لیے ہم نے اس میں شامل کر دیا اور بس یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد پانی شامل کر دیا پکے گا اس کے بعد اس کا دھڑکہ تیار ہوگا یہ دیکھ طرف ہو گیا اور اب آجاتے ہیں یہاں پہ گوشتابہ اس کی ریسیپی کیلئے اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا باریک پساوہ قیمہ بلکل دو مرتبہ اور یہاں پہ انہیں پانی لے لیا ہے تین سے چار کپ اس میں سب سے پہلے تم یہ کوفتے اتار دیں گے سارے کے سارے ایک ایک کر کے کوفتے رکھ دیں گے اور یہ کوفتے اسی پانی میں پکیں گے پندرہ سے بیس منٹ اور اس کے بعد پھر یہ گریوی میں شامل ہوں گے سب سے پہلے سادہ پانی میں اس کو ہم نے کوفتے ڈال دیے اور بڑا پہن اس سے لیا ہے کہ کوفتے آپ اس میں ٹکرانہ سپیس ہو اور ذرا گم پھر سکے آزادی ہو تھوڑی سے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیے اور بس اس کے بعد میں اس کو کور کر دیتا ہوں بہت زیادہ پانی ابلنا نہیں چاہیے بس دیمی اتنی آنچ کے کوفتے سے پکتے رہے مرسد کولر ہے کراچی سے کون مرسد کولر ہے کراچی سے کون مرسد کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اے بھو بھائی اسلام کیسی ہیں آپ میں اللہ کا شگہ چکھوں جی حکم اے بھو بھائی آپ نے کیمے کے لیے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ کیمے کے لیے ہمارے پاس مشین ہونی چاہیے جزبن بھی یہی چاہتے ہیں باہر تو کیمہ آتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے بلکل بلکل ایسی بات ہے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم اندے کو توڑ کے رکھیں تو کتنے لیے پر یوز کرنا چاہیے راک سوبر اگر توڑ کے رکھیں توڑ جائے اندہ کہ ہم شام تک رسائی کر سکتے ہیں کسی چیز میں پیالی میں رکھا ہو بس ختم بات کچھ نہیں ہوتا اچھا فریز میں رکھیں فریز جائری بات ٹھیک ہے تینکیو سو مائچ بہت شکریہ اچھا جی کفتے یہاں پہ رکھ دیئے چولہ آن کر دیئے اب یہ دیمے آج پہ پکتے رہیں گے اپروکسی میٹلی ٹائم پندرہ سے بیس منٹ ہے اندہ بین ٹائم یہاں پہ آجاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کریں گے یہ کہ اس کی بنے گی گریوی بلکہ ایک منٹ سے ہمیں دیکھوں ابھی چیزری ریسیپی باقی ہے چیز کے ایک شورٹ یہ بھی ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نو ٹائم سے پہلے سارے کام فتم ہو جائے آدھا کپ ککنگ آئل ہم نے لیں گے ریسیپی کا کارڈ میں ککنگ آئل بیسنگ ہے بس میں نے دیکھا میں نے کہہ ککنگ آئل تو نظر نہیں آرہا تو پاکستانی کھانا اور بغیر ککنگ آئل کے کیسے ہو سکتا ہے اینیویز یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا اس میں آدھا کپ ککنگ آئل ڈالا اور اب جو ہم نے اس کا مکسچر بنایا تھا یہ دہی کا یہ اس میں انڈیل دیں گے سارا کا سارا یہ پکائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم چاہرے ہیں کہ گریوی اس کی تھوڑی سی پک جائے یہ شامل کیا سارا کا سارا مکس اور بس اور اس کے بعد اس کو کر دیا کور دیمی آنچ پر آرام آرام سے پکتا لے گا جیسی کفتے تیار ہوں گے کفتے سے فوراں اس میں شفٹ ہو جائیں گے تو بیسیکلی پیرلل تین چیزیں ایک ساتھ پکریں دال کی جو پکانا ہے وہ تو بہت آسان ہے ساری چیزیں ایک ساتھ ملا دی اوپر سے تڑکے لگے گا تڑکے کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیاز لیسن زیرا گول لال مرچ کڑی پتہ یہ کومن چیزیں اس کے لئے جو استعمال ہوتی تڑکے کے لئے یہ آپ کے اپنی چوارش ہے ساری ایک ساتھ ڈالنی ہیں ایک ایک ڈالنی ہیں دو ڈالنی تین ڈالنی ہیں یہ آپ کی مرضی اس سے جب آج جاتے ہیں دوسرا بچوں کی ڈائیٹ غزائیت کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں تقریباً ساتھ آٹھ سال کے بچوں سے لے کے آن ورڈ یعنی تقریباً سولہ سترہ آٹھ آرہ سالی گروئنگ گیج جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں گروت ہوتی ہے بچوں کی ہائٹ بیلٹ اور اس میں کیا چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیا دینا چاہیے ڈائیٹ میں اور کیا کھا رہے ہیں یہ اس پہ بھی ذرا نظر دوڑا لیتے ہیں یہ جو بازار میں سوفٹ ڈرنکس کیا کیا جو انرجی ڈرنکس مل رہی ہیں یہ ایک تو اس میں کوشش کریں میں تو اس چیز میں کنونس ہوں کہ بچوں کو پیسے آپ کبھی کبار دیں کبھی کبار سے مراد بہت ریر لی یہ اگر عادت بن گئی ان کی کہ پیسوں سے چلتے ہیں اس طرح فر ایزمپل یہ سکول کا لنچ اگر آپ نہیں دے رہے اور بچے لنچ باکس لنچ سکول سے کھا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ غزائیت کم ہی ہوتی ہے اس میں سارا کا سارا مو کا زائقہ ہے بس اور بچوں کے لیے کیلسیم وائٹیمن ڈی یہ بہت زوری ہے ان کی گروت کے لیے ڈیلی بیسس پہ دودھ دہی پنیر تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی سی چیز جو یہ کھا لیں وہ ایسی اگر نہیں کھاتے جس طرح بھی ہم اس کری میں گریوی میں دہی استعمال کر رہے ہیں یہ اس کے ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہو جائے گا دہی دودھ اور پنیر یہ تینوں میں سے کوئی سی ایک چیز اگر دودھ ایک ڈیڑھ گلاس سوا گلاس کے برابر دہی تقریباً ڈیڑھ کپ اور پنیر ایک آنس ایک آنس اتنا بڑا کیوب ہوتا ہے یہ اگر کھا رہے ہیں تو اور یہ بچوں کی بھی ہم سب چیز ضرورت ہے مرد حضرات اور خواجین دونوں ڈیلی بیسس پہ آپ کی انٹیک ہے یہ آپ کو لینا ہے اور بچیاں خاص طور پر چھوٹی لڑکیاں ان کی لئے تو کیلشیم کی انٹیک بہت انتہائی ضروری ہے کیلشیم اور وائٹیمن ڈی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس سے ایک سال تک بچیاں اپنے ہڈیوں میں کیلشیم سکور کرتی ہیں اور سٹور کرتی ہیں اور اگر وہ سٹور نہیں کریں گی تو ہمارے ہاں جو سب سے کامن بیماری ہے خواتین میں اسٹوپروسس ہڈیوں کا بربراپن یہ پہلے بڑی لیٹ ایج کی بیماری تھا بہت ارلی شروع ہو گئی اس کی وجہ ہے کہ خواتین میں کیلشیم کی انٹیک یہ بالکل نہیں ہے اور تھوڑے عرصے بعد ہی ان کی ایڈیاں بول جاتی ہیں اور پینٹالیس پچاس سال کی عمر میں جو بیماری ہونا شروع ہوئی تھی وہ اب تیس پینٹیس میں آگئی ہے یعنی ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ اسے افیکٹیڈ ہیں لہذا لڑکے پھر بھی لینا چاہیے کیلشیم لیکن لڑکیاں تو خاص طور پر ان کو بیس سال تک جتنا کیلشیم سٹور کر سکیں کریں اثر وائز بعد میں سٹور نہیں ہوتا بعد میں اگر میں روزانہ کیلشیم نہیں لوں گا تو میرے جو ہڈیوں میں کیلشیم سٹور ہے یہ نکالتا جائے گا اور اسی وجہ سے ہڈیاں کھوکلی ہو جاتی ہیں ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ کولر ہیں کلسوم لاہور سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ کیسی ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں آج کی آپ کا پروگرام بہت اچھا شکریہ بڑی مہربانی جو آپ وزن کم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں نے بھی آپ سے پیشنا تھا جی کہ جو یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں ویٹ لاؤز کے لیے وہ مطلب کیسی رہتی یہ مطلب ٹھیک ہے میری بھانڈی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اس کا وزن کپ تو وہ وزن کم کرنا جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ کیری میڈیسن استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ بتائیں کہ اس کے کیا سائیڈ ایپیکٹس ہوتے ہیں جی اور مطلب کیا اس کے ساتھ ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے مطلب وہ آپ مجھے بتائیں میں بھی بتا رہا اور اس کے علاوہ ہی اور آج آپ انفرمیشن دے رہے ہیں ڈالوں کے حوالے سے بھی وہ بھی بہت اچھی ہیں اور آج کی ڈشل بھی آپ کی بہت اچھی لگ رہی ہیں شکریہ 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 آج کا کوئی question ہے آج ہے کوئی question نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ اچھا وزن کم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اکتیار کے جائے بہت ساری طریقے ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ اور یہ سب کے ساتھ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے جب ہم وزن بڑھاتے ہیں تو ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں جب وزن گھٹانے کی بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دن دیتے ہیں چند بھائی مہینے کا ٹارکٹ ہے یہ اور یہ بڑا کامن ہے شادی ہو رہی ہے کسی کی لڑکی کی ہو رہی ہے تو وہ شروع ہو گئی ہے لڑکی کی بہنیں وہ بھی وزن کم کرنے کی بہن کی شادی ہے پھر واپس بڑھ جاتا ہے یہ جو اس طرح کے اس طریقے سے ویٹ لاؤس ہیں یہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتے ہیں لانگ رن میں یہ یو یو ڈائٹنگ بولتے ہیں اس کو وزن کم ہوا وزن زیادہ ہو گیا اس کے نقصانات بڑھیں یہ جو آپ وزن کم کرتے ہیں پھر بڑھاتے ہیں یہ پرمنٹ حل اس کا نکالنا ہے اور یہ جو میڈیسنز کی آپ بات کر رہی ہیں بالکل ایکشپٹو ریکمینڈیٹ نہیں ہے آج کل تو سلمنگ ٹی جو ہے سلمنگ جو میڈیسنز یہ جو میڈیسنز ہیں یہ گروسری کے شلف میں آگئی ہیں دکان میں جہاں پہ لوگ سودہ سلف لیتے ہیں وہاں رکھ دیئے کیونکہ خواتین اور مرد حضرات خاص طور پر خواتین کوئی ایشو بہت ہوتا ہے وہ جاتی ہیں ان کے دیکھا تو پہ اٹھا لی ان میں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو سٹرائیڈز میں ڈالتی ہیں جو نقصان دے ہیں اور یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ کبھی کام نہیں آتی یہ سب کا نقصان ہے لہٰذا دوائیوں تو بالکل بات نہیں کریں کوئی بھی آپ کو ریکمنٹ کرے یہ ویٹ لاؤس کی یہ میں کر چکا ہوں میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں آج نہیں آسے تقریباً کوئی پچیس تیس سال پچیس سال پہلے یہ میں سب کچھ کر چکا ویٹ بڑا ہوا تھا میں شروع سے بچپن میں تھوڑا ذرا ہیوی ویٹ تھا اور یہ میرے لئے میں نے کچھ نہیں چھوڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں کرے گی یہ بھی کیا اور چیز آپ کو بتا دوں ان میں تھرموجینکس ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کا جلدی فیڈ بھن کرنے کے لئے یا ڈائوریٹکس ہوتے ہیں آپ کے پیٹ سے آپ کو لوس موشن کر کے یا کچھ کر کے ایسی آپ کا پیٹ سے آپ کے جسن سے پانی نکالتا ہے پانی کم ہوگا آپ کو لگے گا کہ جی وزن کم ہوگا وزن نہیں کم ہوا پانی کم ہوا ہے اور آپ کو لگے گا یہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی اسی کریں شورٹ ٹرم میں کوئی کام نہیں چلے گئی یہ اس کا دو تین طریقے وردش بلکل سو فیصد اس کے بغیر بلکل کام نہیں ہوگا دوسرا ڈائیٹ ڈائیٹ میں کنٹرول کرنا پڑے گا ڈائیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہم دو نوالے کر کے بیٹھ گئے ابلے وے کھانے کھا رہے ہیں پھیکے کھانے کھا رہے ہیں یہی ڈیلی جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی کریں جب تک یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں لے جی واپس آگئے اور کوفتے میرے صاحب سے تیار ہو گئے ہیں تو ہم کریں گے یہ کہ اس کو ذرا ادھر کر دیتے ہیں اور اس کے جو گریوی تیار کر رہے تھے ہم وہ یہاں پہ کر دیتے ہیں اور یہ گریویاں پہ پک رہی تھی اب اس میں ہم مزید کام کریں گے اور مزید سب سے پہلا کام تو یہ کوفتوں کو اس میں انڈیل دیں گے یہ نے پہلے تو کوفتے آگئے اور اس کو ذرا لیول کر لیتے ہیں اس کے بعد اب اس میں جائیں گے مسارہ جات اور مسارہ جات کیا ہیں بزارتے جاتے ہیں آپ کو چولان کیا اور یہ اس میں آگیا قصوری میتھی اور ساتھ میں آگیا اس میں گرم مسالہ اور بس اور ساتھ میں آگی تھوڑی سی کاری مرچ اور اس کے بعد اس کو کر لیتے ہیں مکس اور بس اس کے بعد اب یہ پکے گا یہ اسی گریوی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بہت گاڑا سالنس کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی آپ دیکھ لی جائے گا آپ کو اس کنڈیشن میں پسند دیں آپ اس کنڈیشن میں کھا لیں پنجاب یہاں پہ جو شوربے کا سٹائل ہے وہ تھوڑا پتلا شوربے کا ہے میں میرے گھر میں جب کھکنگ ہوتی میری وائف لاہور سے ہیں اور میجیز بھی بیس ہوتی ہے بہت پتلا ہے وہ بولتے ہیں اسی طرح کھاتے ہیں میں نے کہا نہیں سمجھا رہا تو میں جو اپنی گریوی میں تھوڑی ذرا گاڑی کر لیتا ہوں وہ بلکل پتلا سالنس کا پنجاب میں تھوڑا ذرا ٹرینڈ ہے اس کا کہ پتلا سالنس کا اس کو ہم اس طریقے سے پہ رکھنا چاہ رہیں تو رکھ دیں اور اگر تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا ریٹیوز کروں گا بہت گاڑا نہیں کروں گا میں اس کو تیز آنچ کر دی کیونکہ کوفتے پک چکے ہیں ہم نے سمپلی اس کو کو تھوڑا سا گریوی کو پکانا ہے جو چیزیں شامل کی گرم مسارہ کالی مرچ اور قصوری میتھی یہ ہم نے ایڈجسٹ کرنے ہیں اور میں ذرا اس کا نمک بھی ابھی تھوڑا سا چکلوں نمک کو بھی ہم برابر کر دیتے ہیں یہ آگیا نمک چلے مارسٹ کولر ہیں سرگوڈا سے کون اللہ علاو جی افلام مالکل افلام آپ کا نام پلیز سمیہ سمیہ کیسی ہیں آپ دیکھ ساک اللہ کا شکر ہے آپ آج کیٹو ڈائز کے بارے میں بتا رہے تھے ہیں ہاں ابھی بتاؤں گا تفصیل سے ہاں آپ کر رہے ہیں میں نے چٹار ٹی وی ہے اچھا میری ٹھوٹین آئی ہے ماشاءاللہ اور وزن میرا ایک دم سے ایٹی فائز تھا پہلے ایٹی ہو گیا تو وہ پانچ کیجی میں اتار لیا ہے اتار لیا ہے لیکن ابھی مزید نہیں اتار رہا مجھے مہینہ ہوئا ہے میں ایس تلگی نہیں ہوں ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا یہ جو مصور آپ مصر بنا رہے ہیں جی جی تو صرف یہی کھائے جا سکتے ہیں اس میں کیٹو ٹائم میں باقی دالے نہیں ہوں جو سکتے ہیں بہت کچھ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سارا نہیں وہ میں نیک پہ دیکھ بھی رہی ہوں یو ٹی ویٹیوب پہ کافی میں نے بیڈیوز دارہ رہا اور وہ سارا اس کے بارے میں صرف میں اس کے بارے میں پوچھنا جاتی تھی اب ناریہ نے صرف اس کے بارے میں بتایا آپ نے ابھی نہیں ابھی تو میں بیسکلی ساری ڈائیٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں صرف کیٹو کی نہیں کر رہا ابھی میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں پھر آپ کو کیٹو پہ کریں گے کیٹو پہ تو ہم پوری کھوکنگ کریں گے پورا پلائے پروگرام ہے ہاں ہاں اس کے ڈیشز آپ کو بتائیں گے آپ کو سب کچھ بتائیں گے اس کی بریڈ روٹی وغیرہ جو بھی ہے سب بتائیں گے آپ کو ہاں ہاں سکرنے کے رہے ٹھیک ہے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا اس کی بھی کرنی تھی بہت اچھا پروگرام آپ کا ہوتا ہے کافی چیزیں ہم بناتے ہیں بیچ میں لیکن آج کل چھوڑا ہو گا آج میں نے لگایا تو آپ کا کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں آ رہا تھا میں نے کل ضرور آج بات کرنی ہے میں تاکی دیر کی ٹرائی کر رہی ہوں نہیں نہیں پورا پروگرام کریں گے ہم آپ کو بتا کے کریں گے اس دوران جو پروگرام کریں گے نا کیٹو ڈائیٹ پر تو پھر آپ کو بتا دیں گے پہلے سے اناؤنس کر دیں گے ضرور دیکھیں گے اس میں اس کی بریڈز خاص طور پر جو ڈبلوٹی وغیرہ اس کا بڑا ایشو ہوتا ہے نا خاندی بریڈ تو بالکل نہیں ملے رہی نا ہاں وہ آپ کو میں سارا بتاؤں گا وہ سب کچھ کھائیں گے آپ اور بہتر ہو جائے گا ہاں دوڑی وری ٹھیک ہے دکھا بھی دوں یہ دیکھیں یہ بالکل مناسب اس کا گاڑاپن ہے یہ تھوڑی دیر پڑھا رہے گا تھوڑا سا اور گاڑا ہوگا لہٰذا اب میں اس کی آنچ بالکل دھیمی کر دیتا ہوں اور یہ دھیمی آنچ پہ دس منٹ اور پکے گا کفتے تیار ہو جائیں گے کفتے اتار لیں گے that's it تو ہماری آج کی ڈش گستابا مٹن گستابا ہو جائے گا تیار اس کو ایک طرف کرتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں دال بھی میرے ساپ سے پک چکی ہے دال کے ساتھ ہم ایک اور کام کریں گے بھی دال کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا پیس دوں بجائے اس کے کے ثابت رہے تو پیسنے کے لیے یہاں پہ میں تھوڑی جگہ بنا لیتا ہوں اور دال کو تھوڑا پیس لوں پسنے کے بعد پھر اس کا تڑکا ہے بس تو دال میرے ساپ سے گل چکی ہے یہ آگیا اور میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گا یہ بہت گاڑی ہو گئی ہے یہ نیش اچھا بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتایا سب سے اہم چیز پہلے تو کیلشیم کیلشیم دودھ دہی پانیر تین چیزیں اس کے بعد مشلی میں بھی ہے جس میں سر فہرے ساڈین فش آتی ہے لیکن مشلی بچے کہاں کھاتے ہیں ہم لوگ خود نہیں کھاتے بچوں کیا کھلائیں گے لہذا سب سے اہم چیز دودھ کا استعمال اور بچے جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ذہن میں ایک تو یہ آتا ہے کہ دودھ نہیں پیتے وہ کہتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ دودھ بچے پیتے ہیں پوری عمر مرتے دم تک مرد اور خواتین سمیت ہم سب کو روزانہ ایک گلاس دودھ کی ضرورت ہے نہیں پییں گے آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم سٹور ہے روزانہ اس کو چاہیے جسم کو وہ تو نکال رہا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چالیس پنتاریس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شروع ہو چکا ہوتا ہے ہڈیوں کا جوڑوں کا درد اور یہ آرثرائٹس کی بہت ساری بیماریاں جو عموماً ہو جاتی ہیں آسٹو پروسس ہے آسٹو آرثرائٹس ہے بہت ساری اس کے اور بھی وجوات ہے لیکن آسٹو پروسس جو خواتین میں ہڈیوں کو برو برا پھن مردوں میں بھی ہے یہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیلشیم کی انٹیک نہ ہونا ہے دوسرا بچوں کو ہیلڈی ڈائٹ دیں ہیلڈی ڈائٹ سے مراد سب کچھ کھلائیں اور کوئی مخصوص چیز اگر کھانا شروع ہو گئے جس طرح چکن کھا رہے سارا دین اور چکن کھلاو کی چیز کو آت نہیں لگا رہے اس سے بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے یعنی ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کی روزانہ کی ضرورت ہیں لیکن وہ آپ کو ملنی رہی ہے چالیل جی کالر ہے مرسد حریب پور سے منظور علی صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں بھوپر منظور علی کو نجیب اللہ حریب پور سے کیسے بھائی خیریت سے میں فیلپر ٹھیک ٹھانک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر فرس کلاس مہربانی کیا سنائے کیا نیتا جی مانچہ اللہ عزب و عزب سے رہتے ہیں جی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ آپ کی پوری ٹیم کو خوش رکھے اور یہ مسالہ اسی طرح جنب مانگاتا رہے جناب انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس رزیبی پہ بات کروں تو جناب علی میں نے پرسوں جو ہے نا پنیر کوفتہ بنایا ہے ہاں ہاں بہترین تو میں کہتا ہوں کہ جب اس کو آم نے پک گیا پکنے کے بعد تیار ہوا تو میں نے اس کو کھاٹا ہائے 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 کھاٹنے کے بعد کیا اس کی اندر سے پنیر نکلا مطلب ایک حصہ مزے کا بنا دی میں کسی طرح وہ آپ کو شیئر کروں گا بلکل کیجئے بلکل کیجئے انشاءاللہ بنائیں گے تو دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے ڈائٹ کی اوپر جب آپ پاس کر رہے ہیں میرا پبلو بھی اسی طرح کا ویٹ بڑھایا اور ابھی ماشاءاللہ سے وہ سیونٹی کلو سے نیچے آگے ہیں اورے بیتر ہوگے سیونٹی کلو تو بھائی ہمیں فرمولہ دیجئے گا ہاں ایک تو اس کا مین ٹوٹل جو ہے نا یہ جنگ فود اس کا بند کیا ہے اور ٹوٹل نیچرل فود کے اوپر اس کو میں لے کے آئے ہوں جس میں ہماری جو میٹ کی فیٹ ہے اس کا دیسی گی کا لسی کا دیئی کا اور ساتھ میں جو فروکس ہیں ان کا سلاد اور دوسرا کھیرہ کمانٹر پیان اور سلاد پتہ ان کا میں نے اس کو سلاد بنا کے کچھ ٹائم تک دیا اور جو کھانا دیا ہے اس کو میں نے دیسی گی میں دیا ہے یہ بہترین کام کیا ٹھیک ہو جائے گا تاکہ پھر اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز کچھ کرکٹ کے مدان میں کچھ سکول آنا جانا تو ماشاءاللہ سے ہیلڈی بھی ہے اور اس کا ویڈ بھی کام ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو جائیں بہت شکریہ کال کرنے کا اور بہت ساری معلومات دے رہا اچھا یہ دال میں تھوڑا سا نمک شامیل کر دیا نمک کو میں اجزت کر دیا اور اس میں ڈال رہی ہے کھٹائی پاورڈر جس کو آمچور پاورڈر بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا سم ڈال رہے یہ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے اگر نہیں پسند الکی سی کھٹی دال تو پھر نہ ڈالیں سوڑی کھٹائی چار سے پانچ چدد دکھاو ہے اس سے مراد تقریب ان کوئی ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ بس اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں مکس تو دال اب ہماری ہے تیار ہم نے صرف اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے تو یہ دال بھی ایک طرف ہو جائے گی گشتابا ہمارا یہ دیکھیں رام سے دیمیانش پہ تھوڑا سا پک رہا ہے تھوڑا سا کفتے ذرا پک جائیں گے کفتوں کا ذرا زائقہ اور گریوی کے ذائقہ تھوڑا ایک جان ہو جائے بس اس کو ہم کر رہے ہیں کور اور بریک سے واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے اچھے جی واپس آگئے دال تیار ہو گئی اور اب اس کا بنے گا تڑکہ تڑکے کیلئے میں چاہیے تھوڑا سا مکھن دو تین کھانے کے چمچ یہ آگیا اور ساتھ میں تھوڑا سا کوکنگ آل ڈال دیں گے اور اس کا تڑکہ بنائیں گے یا کیا باس دال بہت مزیگ بھی نہیں ابھی چکلی میں نے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اچھی خندانی دال ہے اور کوفتے ہاں تقریباً تیار ہیں کشتابہ بلکہ کوفتے نہیں اور اس کا بھی چولہ کر رہے ہیں اس کی بھی دکان بھی بند تڑکے کیلئے لیسن لکھا ہوا تھا خالی ریسیپی کارڈ میں آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا گوللال مرچ زیرا لیسن لوگ ادرک بھی ڈالتے ہیں کڑی پتہ اور بہت ساری چیزیں ہری مرچ یہ سارے کے سارے تڑکے میں ڈالتی ہیں سو اپ ٹو یو جونس آپ کو پسند ہو مجھے دال اور دال میں مجھے زیرا اور لیسن کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے تڑکے میں چلے جی یہ تو یہاں پہ موجود ہے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ آگیا اس میں لیسن اور تھوڑا سے فرائے ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے زیرا کب تک یہ فرائے ہو رہا ہے کہاں گیا بس چلے یہ پودینہ ہم اس میں شامل کریں گے کوفتوں میں بالکل اینڈ میں فیلحال نہیں پہلے تڑکہ تیار کر لیں اور اب ہم بات کر رہے تھے ویٹ لاؤس پہ ڈائٹ پہ کیٹو ڈائٹ یہ آج کل بڑی فیمس ہوئی ہے وزن کم کر رہے لوگ بالکل ہوتا ہے پروگرام بتائیے پہل اپنا یہ کیا ارادے ہیں کب تک کتنے عرصے تک اس کو کریں گے جب یہ زائری بات ہے پوری زندگی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تحقیل لیجئے مجھے نہیں لگتا ابھی تک میں کسی شخص سے ملنا ہوں جس نے کہا کہ میں کیٹو ڈائٹ فوریور کروں گا ہاں کیٹو ڈائٹ کو ابھی آپ نے چھوڑا پھر کیا ہوگا پھر ایوینچولی وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے وہ ڈائٹ یہ ڈائٹ کی میں فیور میں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ یہ ڈائٹ لائف ٹائل چینجز نہیں ہیں یہ ڈائٹ ہیں ٹیمپری سولیشنز کہ آپ نے وزن کم کرنا تھا اور فوری طور پر آپ نے کوئی ایکشن لیا اور اس طرح کر لیا اور اس سے وزن کم ہو گیا پھر کیا ہوا یہ لائف ٹائل چینجز جو ہیں لائف ٹائل چینجز سے مراد یہ ہے کہ فوری زیمپل بھی میں تڑکہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں آپ کو چھوڑی چی مثال دوں دال صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں پروٹینز ہیں اس میں منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں اس کے علاوہ اس میں فائبر ہے جو آپ کی ویٹ لوس میں مدد کرے گا نقصان کہا پہ آتا ہے یہ جو ہم تڑکہ بنا رہے ہیں کیونکہ اویل میں بہت زیادہ کولیسٹرول تو چھوڑی سے اویل میں کھوڑکہ دیتی ہے زیرا بھی کول آخر میں اٹ کرنا ہے پہت پکانا نہیں ہے بہت جلدی جل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لیں بس اور یہ ہمارے پروس میں خاتون تھی وہ کرتی تھی میں نے وہاں سکھا اس میں دال ڈال کے پھر پین کو ساف کرنا یہ لیں یہ تیار ہوگی دال اور ہمارے ساتھ کالر ہیں کون سمیرا ہے ہری والا جگہ والسلام آپ کے کان سے کال کر رہی ہیں عارف والا سے عارف والا سے اچھا چھا کیا حال ہے خیریت سے اللہ کے شکر بالکل خیریت ٹھیک ٹھیک حکم کیجے بہت بہت شکریہ مہربانی کال کرنے کا کیا خدمت کریں آپ کی بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی تینکیو مہربانی آپ سے ایک سوال موچھنا تھا جی جی فرمائیے جو بہت شکریہ بہت شکریہ کریم جو دیری ور ہاں اس میں وہ ایسی جسے نکھ کتی ہیں جسے کریم کافی وائٹنیم ہو جاتی ہے ہاں وہ کائٹلیا بتا سکتی ہیں کون سی اس میں کیا ڈالتے ہیں کریم میں کیا ڈالتے ہیں کیا سفید ہو دیئے اچھا میں ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ اچھا کریم بیسیکلی یہ تو فریش کریم ہے اور فریش کریم کو کچھ نہیں ڈالتے تازہ ہو کیونکہ باسی ہوگی تو پیلا ہٹ اس میں آگی اور ٹیسٹ بھی خراب ہوگا اور عام طور پر میں کھولی کریم کے حق میں نہیں ہو پہلے پھر بھی تھا گزارا کی کیونکہ اس ٹائم یہ اور کریمز نہیں ہیں ابھی تو میں سمپل کہہ دوں کہ ویجیٹیرین کریم ایک ٹیٹر پیک میں آتی ہے سب سے بہترین ہے ڈیری کریم نہیں ہے لیکن کیک کی گارنیشنگ بڑی اچھی ہوتی ہے فنیشنگ بہت اچھی ہوتی زائقہ ایک جیسا رکھتا ہے کریم ویپ بہت اچھی ہوتی بچوں کی ڈائیٹ کے بارے بچوں کی ڈائیٹ میں کیلشیم کا انٹیک روزانہ کچھ بھی ہو جائے خاص طور پر چھوڑی بچیوں کو ان کو ذہن میں رکھے گا کہ لڑکوں کا بونڈ ڈینسٹی زیادہ ہوتی وہ پھر بھی سروایف کر جاتے لڑکیاں نہیں کرتی لڑکیوں کا کم سے کم آپ نے 20 کس سال تک اگر یہ کیلشیم سٹور نہیں کروایا تو ان کے لئے آگے لائف بڑی ٹف ہو جائے خاص طور پر وہ لڑکیاں جو سپورٹ میں حصہ لیتی ان کے لئے تو اور ایک سٹر ضروری ہے کہ وہ دودھ اس کا استعمال کریں اور تیسرا بچے جو تھوڑا سو طرح اور ویٹ ان کی بھی ڈائیٹ کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ ان کا وزن گم کیسے کیا جائے چھوٹی 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 بریک کے بارے بارے چھوٹی پکھنے بند کر دیا دوبارہ میں نے آن کر دیا پانی زیادہ ڈالا کیونکہ ہوئا یہ کہ جب میں آپ کو بتایا تا نا کہ گریوی تھوڑی بعد گاڑی ہو جائے کہ بہت گاڑی ہو گئی اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑا اس کو پتلا ہونا چاہیے لیاز میں نے تھوڑا اور پانی ڈال دیا اب سیٹ ہو جائے گا اب چلے اس کا کیا بند اب یہ بہترین اس کا ٹیکچر آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا اچھا یہاں پہ آجتے ہیں اور یہاں پہ آجتے ہیں ہمارے چیز کےک شورٹس اور اس کی لیے بڑی آسان ریشیبی سب سے پہلے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کریم چیز آدھا کپ سوری ایک کپ آگے کریم چیز یہ بوتل میں ملتی آسانی سے نہیں تو کیوب بچے کھاتے ہیں کریم چیز کے وہ بھی چلے گا بلکل اس میں تقریبا شامل کر لی جائے گا تقریبا بارہ پیس شامل کریں گے تو تقریبا ایک کپ پنیر اس میں بن جائے گی یہ لی چیز آگیا اس کے بعد اس میں آدھا کپ آئے گی چینی اس کے بعد اس میں آئے گا وینیلا ایسنس ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور جو اب چیز اس میں آگی وہ بیسیکلی اس میں صحیح محنوں میں جان ڈالے گی ابھی جو ہم بات بھی کرتے تھے کریم کی بازار میں کھولی کریم بہت زیادہ ملتی ہیں پہلے بیکنگ جب بھی میں کرتا تھا ہم وہی خریدتے تھے لیکن اس کے بعد پھر منع کر دی ہم نے کوالیٹی اچھی نہیں تھی کریم پتلی گاڑی پتلی ہے تو آپ ڈبل قیمت دے رہے ہیں وپ نہیں ہو اگر بازی ہے تو اس میں کرواہٹ آئے گی اور آپ کی ساری ریسی بھرواب جائے گی اسی وجہ سے میں نیسل مل پیک کریم کا انتخاب اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اس کا گاڑا پن دوسرا اسی کوالیٹی ایک جیسی سارا سال جیسرا اور سب سے بڑی بات پورے پاکستان میں اس کی اویلیبیلیٹی اور ایک جیسے ذائقہ یعنی آج میں کراچی میں بنا رہا ہوں اور میں کل کو کاغان ناران چلا جاؤں مجھے ٹینشن ہی نہیں میرا ایک مسئلہ سب سے بڑا حال ہوگیا ہو ہے کریم کا کنسسٹنسی گاڑا پانو اور ذائقہ اور ہائیجین صفائی خاص طور پر یہ نیچ اپس اپس ایک مٹی یہ سو ہم نے دو پیکٹ ڈال لیں یہ آگئی نیسلے میل پہ کریم یہ پورا پورا پیکٹ اور میں اس کو کھولتا ہوں تاکہ اس میں اس کی میکسیمم کریم کی جو کونٹیٹی ہیں ہم حاصل کر لیں یہ نیچ ایک اور یہ دوسرا آگیا دو پیکٹ کریم ڈال دیئے نیسلے میل پیک اور گاڑا پن دیکھ لیں خالی اس کا یہ کبھی بھی کسی اور کریم میں نہیں ملے گا یہ اس کی والیٹی اور اس کی وجہ سے یہ ڈیزرٹ کیلئے آئیڈیل کریم ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کا بڑا زبردست یوز ہے جو کے پی بہت کرتے ہیں صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ مطلب میرے سابس میں کھایا ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ بنی اسی لئے کریم اسی وجہ سے یہ روڈ سائیڈ روٹلوں میں چھلے جائیں مردان سائیڈ چار سدہ وہاں پہ یہ چائے کے ساتھ پراتھا اور یہ نیسلے میل پیک کی کریم کا بہت ٹرینڈ ہے یہ لگ اب آجاتے ہیں اس کی طرف اور اس کو سمپلی پھٹنا ہے چینی جو ہم نے استعمال کی ہے وہ ہے کیسٹر شگر یعنی آئیسنگ شگر نہیں کیسٹر شگر ہے نورمل چینی بھی نہیں اس جیسے کیسٹر شگر استعمال کیا ہے پانی اس میں حل ہو جائے اگر نورمل چینی گھر والی استعمال کریں گے تو اس میں حل نہیں ہوگی تو پھر ہم ڈیزرٹ بنانے میں دکت درپیش آئے گئے سمپلی اس کو پھینٹ لیا اور کام پھر بڑا آسان میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ ڈیجیسٹی بسکٹ ہیں جو عام طور پر نہیں ہول لیسنس اور چینی یہ چار چیزیں ہم نے اس بال میں ڈال دی ہیں بس جیسی یہ ready ہوگا یہ گلاسز ہم یہاں پہ رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ ان گلاسز میں میرے حساب سے تین تو حرام سے بنیں گے تو یہ بیس میں اس کے ہم نے ڈال دیا یہ بسکٹ یہ دیکھیں یہ ایک جیسی مقدار میں ہم اس میں شامل کریں گے بسکٹ اور پھر اس کو تھوڑا سا جھٹک کے بس اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر دیں گے ہلکا سا چین کافی ہے نا نیچے نظر آرہا بس صحیح اچھے جب اس کو پھیٹتے چلے جائیں اور تھوڑا سا میں چیک کر لوں تھوڑی چینی کم چینی سوڑی 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 ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پھیٹا پھر یہ بڑی اچھی لیئر والے ڈیزرٹ بنتے بہت مزی کے ایوین یہ جو ہم بات کچھ دن پہلے کر رہے تھے خواتین اگر بزنس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا بزنس ہے یہ کپککس اور کپ میں ریزرٹ بس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کسی دکان میں اگر رکھوا رہے ہیں پھر تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ کو فریج پروائیٹ کرنا پڑے گا جو آپ نہیں کر سکتے لیکن چھوٹی برڈیزوں کے فنکشن اس کے لئے اس کے پلاسٹک کے ڈسپوزبل گلاس آتے ہیں بزار میں چھوٹے بڑے ہر سائز کے اس میں آپ کی ڈیزرٹ بنائے اور سرف کریں بہترین ڈیزلٹ آئے گا یہ لیں یہ آگیا ہمارا ایک جگ میں اس کے مکس کو ڈال دائیں سان ہے بس یہ سارا مکس آگیا اور اس کی ذرا صفائی کرلوں یہ لیں تاکہ بلکل ضائع نہ ہو بڑا کمتی آئٹم یہ آگیا ڈائیٹ کے بارے میں بھی ہم اور بہت یہ اثر میں جب جس دن ہم یہ ٹاپک جس دن ہم ککنگ کریں گے اس کی پھر اس دن زیادہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے بجیر جین میں رکھئے کہ ہائی کیلوری فوٹس کو آوائٹ کریں ہائی کیلوری سے مراد ہائی کیلوری امران بھائی تھوڑ آ کر اس پہ کونسٹریٹ کرلوں کیونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس پھر اگلا ہی لاس بریک ہے آچھا جی ویٹ لاؤس جب بھی کر رہے ہیں ایک ذہن میں رکھے گا ہائی کیلوری فوڈ جس میں سب سے اہم آتا ہے مراغن کھانے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شگر شگر نہیں فیٹی فوڈ مراغن کھانے جس میں animal fed بھی ہے جس میں نورمن cooking oil بھی ہے ان سے تھوڑا سا ہاتھ روکے اچھا یہ میں آپ کو دکھا دوں دیکھے یہ آگیا اس کے اوپر پہلی لیئر ہمارے کریم چیز کے مکس کی یہ آگئی اور equal quantity مقدار میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ رہے ہیں لیئرز آپ کو نظر آئیں یہ چاہیے یہ آگیا ادھر اور مقدار ایک جیسی ہو اور کوشش کریں کہ سیڈوں میں نہ گرے سیڈے بالکل صاف ہو اس کی یہ آگئی بس چل اس کے بعد کیوں بڑے بلبلے وغیرہ ہیں تو ان کو توڑ دیجئے اور اب آج جائے گی دوبارہ پھر ایک دفعہ لیئرز بسکٹ کی اور اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے بھر یہ کام فینشنگ کا ہے اور خواتین ماشاءاللہ اس میں بڑی ماہر ہیں تھوڑا سا بسکٹ اور ڈالے گا آرام سے اس کو لیویل کریں اور اس کے بعد فائنل لیئر میں پھر دوبارہ یہ آگیا ہمارا کریم چیز کا مکس اور فائنلی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سپرنکل کر دیں گے بس سلکا یہی بسکٹ اور ہمارا چیز کیک شورٹس ہو گئے تیار سمپل میں نے آپ دکھا دیا ویٹ لاؤز کی بات کرتے ہیں اس میں سمپلی ایک چیز ذہن میں رکھئے گا مرغن کھانا نمبر ایک اس کو آپ رکھنا ہوگا ہر حالت میں کیونکہ فیٹی فوڈ اگر آپ کھا رہے تو یہ وزن بڑھے گا اس کے بعد شگری فوڈ جس میں چینی سر فیرس آت اس کے بعد تیسری چیز نمک بہتر 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 نمک کا استعمال بھی وزن نہیں بڑھاتا آپ جسم میں پانی سٹور کر رکھتا فضول میں فیٹ پانی سٹور کر رکھا آج آپ نمک لینا شروع کرتے آپ کی ویٹ لاؤ شروع جائے سمپل اس دار یہ نیچ تیسرے کو بھی بھرک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ سٹارٹ کرنگ کہنے جائے گا کالی مسور کی ڈال اجزا کالی مسور ڈال ایک کپ ادرک لحسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانی کا چمچہ نمک حسب زائقہ بارک کٹی پیاز ایک سوکھی کھٹائی چار سے پانچ ادد بھگار کے اجزا لحسن کے بارک کٹے اور چھلے جوے پانچ دد تیل آدھا کپ مکھن دو کھانی کی چمچے در کی کالی مسور دال کو نیم گرم پانی سے دھو کر بھگو دیں اب دیکھ چیم میں دال کو تین سے چار کپ گرم پانی کے ساتھ پکنے دیں ساتھ میں ادھرک لحسن کا پیسٹ پیاز ہلدی اور پسی لال مرچ ڈالیں دال گل جائے تو تابہ اجزاء مٹن کا قیمہ 800 گرم نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لحسن کا پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ درک کا پیسٹ آدھا چاہ چاہ چمچہ پسی لال مرچ دیر چاہ چاہ دھنیا دیر چاہ چاہ پسی بادیان آدھا چاہ ترکیب ایک بول میں مٹن کا قیمہ نمک لحسن کا پیسٹ آدھا کا پیسٹ کالی مرچ اور جنجر پاودر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کے کوفتے بنا لیں اس کے بعد پین میں چار کپ پانی گرم کریں اور کوفتے ڈال کر تیس منٹ اوبال لیں اس کے بعد بول میں دہی نمک پسی لال مرچ جنجر پاودر بسی لائچی بادیان خصوری میتی اور دھنیا مکس کر لیں اب اس مکسر کو پین میں ڈال کر پانچ منٹ دھیمی آج پر پکائیں پھر اس میں گرم مسالہ ابلے کوفتے شامل کر کے پانچ منٹ پکا لیں آخر میں پودینے سے گانش کر کے سرف کریں چیز کیک شورٹیز اجزہ ہول ویٹ بسکٹ کرشت دو کپ کریم دو پکٹ کریم چیز ایک کپ چینی آدھا کپ ونیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ ترکیب پول میں دو کپ کریم کریم چیز ونیلہ ایسنس اور چینی ڈال کر مکس کریں یہاں تک کہ چینی حل ہو جائے ایک گلاس میں ہول ویٹ بسکٹ کرشت کے چند چمچے ڈالیں پھر اس میں باقی کریم اور دوبارہ بسکٹ ڈال دیں اوپر تھوڑی کریم کا مکس ڈال کر چند بسکٹ سپرنکل کر دیں چیز کیک شاوٹی اٹسا ہول ویٹ بسکٹ کرشت دو کپ کریم دو پکٹ کریم چیز ایک کپ چینی آدھا کپ ونیلی ایسنس ایک چاہ کچا چمچا پتلہ ویٹ 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 لاؤس ہونا بند ہو جاتا ہے لائف ٹیل چینجز ورزش نہیں کر سکتے میں بلکل مانتا ہوں بہت سارے لوگ پاس ٹائم نہیں کم خامہ خواری آپ سے لیتے جات انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی